اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہیں سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی بالکل خیریہ سے ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آلو کی ایک منفرد سبسی شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی یہ ریسی بھی بھی آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی جیسے آپ لوگوں نے میری پچھلی ریسیپیز کو پسند کیے آپ لوگوں کا دل سے بہت بہت شکریہ آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ آلو بلکل باریک کٹنگ کرنی ہے فرنچ فرائز سٹائل میں فرنچ فرائز تھوڑی سے موٹے ہوتے ہیں اور یہ بلکل پتلے پتلے سے ہوں گے لیکن سٹائل ہوا یہ کٹنگ کی اس کو دھو کے اس طرح چھلنی میں رکھ لیں تاکہ یہ اس کا پانی بلکل کشک ہو جائے یہ تھوڑے مسالے نکال کے رکھیں ایک عدد پیاز ہے ہری میٹھ ہے بیس سے کٹی ہوئی کٹی ہوئی میٹھ ہے ایک ٹی بل سپون سی رہا ہے ایک ٹی سپون ہلتی ہے ہاف ٹی سپون نمک ہز پہ زائے کا ہے ہرہ دھنیا باریک کٹی ہوئی ہے اور یہ سارے مسالے آپ کٹنگ کر کے رکھ لیں اس کے علاوہ کوئی چیز یوز نہیں کرتے ہیں اور یہ صبح ناشتے میں پراتھے کے ساتھ بہت یمی لگتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے اور آپ لوگ جب بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیے اور بچے بڑے سب بہت شوق سے اس کو کھائیں گے اچھا یہ جب بنائیں نا تو یہ ساری چیزیں نکال کے رکھ لیں تاکہ ہر چیز جلدی جھٹ پر تیار ہو جائے یا پہلے یہ ساری چیزیں کٹنگ کر لیں سارے مسامان نکال لیں اور پھر فوراں جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے فوراں فوراں ساری چیزیں ایک فرائی پین یا کوئی پتی لیں کچھ بھی جو آپ استعمال کرتے ہیں میں نے بھی یہ فرائی پین لیا ہے اس میں آئل ڈالا ہے ہاف کپ آئل تھوڑا زیادہ یوس ہوتا ہے ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ لے لیجئے گا اور اس میں یہ ہری میچے پیسے چاکیوی ڈال دیں فرائی ہونے کو اور اس میں زیرہ یہ زیرہ اور ہری میچے ڈال کے اس کو فرائی کریں تاکہ اس کی زیرے کی اور اس کی سارے فلیور اس میں آئل میں آ جائے اور جب اس میں سے چٹ پٹ کی آوازیں آنے لگے ہری میچ ضرور بھی اسے چاک کر لیجئے گا ایسا ثابت ہری میچ آئل میں ڈالنے سے بہت چھیٹے پڑتے ہیں یہ آئل میچے بھٹنے لگتی ہیں اور پھر آپ کو نشان بھی ہو سکتا ہے فیس پہ ہاتھوں پہ تو جب بھی ہری میچ آل میں ڈالیں تو کٹ کر کے ہلکا سا کٹ کر کے یا پھر پورا کٹ کر کے ڈالیں یہ اس طریقے سے یہ ہری میچ وزیرہ جب اچھی طریقے سے چٹر پٹر ہونے لگے فرائی ہو جائے تو پھر آپ اس میں آلو شامل کر دیجئے گا یہ دیکھیں اس کو ابھی میں فرائی کر رہی ہوں جب یہ فرائی ہو جائے تو پھر اس میں آپ نے جو آلو رکھے ہیں یہ اس میں شامل کر دیں اور یہاں تک آپ لوگ ریسپی دیکھتے ہوئے پہنچ ہی گئے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں میری ریسپی اس کو لائک کریں اور اپنی بہن کو سپورٹ کریں اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے اس کو میکس کر کے اچھی طریقے سے اس کو فرائی کرنے ہیں تو اس کو میکس کریں اور پھر اس میں پیاز شامل کر دیں اچھا پیاز اور یہ آلو یہ دونوں ملا کے پھر اس کو فرائی کرنا ہے پانی کا ایک کترہ بھی اس میں نہیں جالے گا بس یہ اسی طریقے سے فرائی ہوں گی اور یہ گل بھی جائیں گے آلو اور یہ ٹیسٹی بھیوں میں پانی بلکل استعمال نہیں کیجئے گا اور پھر اس کو اس طریقے سے اس کو فرائی کرتے ہیں لکڑی کے چمچ اس لئے یوز کریں کہ آلو ٹوٹے نہیں کیونکہ یہ بارک کٹے ہوئے جنڈی کل جاتے ہیں تو اس لئے آلو کو اس طریقے سے لکڑی کے چمچ سے میکس کرتے ہیں اور یہ اب نمک شامل کرتی ہے یہ دیکھیں آپ اپنے حساب سے نمک ڈالیے گا میں نے یہ ٹیسپون ڈالیا ہے آپ کو جتنا آپ نمک لیتے ہیں اور اب اس میں ہلتی اور یہ کٹی بھی میچ شامل کرتی ہے جب یہ ساری چیزیں اس میں شامل کرتے ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے میکس کریں یہ دیکھیں یہ بہت اچھی طریقے سے میکس کرنا ہے اس کو اور اس کو فرائی کرتے رہنا ہے یہ اس طریقے سے جب فرائی ہونے لگے اچھا یہ آپ جیسے صبح کے وقت بناتے ہیں تو پہلے اس کو اس طریقے سے بنا کے دم پر رکھیں اور ایک طرف پھر پڑاٹھے بنایں اور پھر یہ گرم گرم نکالیں تو یہ ہم ہمارے گھر کی یہ خاص ریسپی ہے یہ میری والدہ کے گھر میں بنتی ہے میری بھاپی بناتی ہیں یہ میری والدہ کی خاص ڈیش ہے جو انہوں نے ہم سب کو سکھائی ہیں میری بھاپی کو مجھے اور ہم لوگ بہت ہمارے بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں اب اس میں یہ ہارا دھنیا شامل کر دیا یہ آلو آپ دیکھیں بلکل بھی نہیں ٹوٹے ہیں اور یہ فرائی بھی ہو رہے ہیں یہ تقریباً آلو یہ سمجھے کہ یہ فرائی میں ہی دگل جاتا ہے اب اس کو دس منٹ کے لیے اس طرح سے دم پر رکھ دیں یہ جتنی دیر دم پر رکھیں گے یہ جتنی دیر آپ پڑاٹھے تیار کریں اور اس کو انجوائے کریں یہ دیکھیں یہ اب اس میں ہارا دھنیا شامل کریں یہ اس کا فائنل لوگ ہے اور اس کو آپ گے شوٹ کر لیں اور انجوائے کریں اور جو بھی نئے دیکھنے والے ہیں پرانے دیکھنے والے ہیں ان سب کا بہت شکریہ میرے سبسکرائبز جو ہیں ان سب کا دل سے شکریہ آپ لوگ فل ویڈیو واش کیا کریں اور جو لوگ نئے ہیں اس چینل پر وہ لازمی اس کو سبسکرائب کر لیں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ میری ویڈیو واش کرتے ہیں پسند کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اسی طرح اپنی بہن کو اپنے دعاوں میں اور اسی طرح بہن کا سپورٹ کرتے رہیں دعا میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ